رام رام جی یگی اور ہون میں کیا اندر ہے ہون یگی کا ہی ایک چھوٹا روپ ہے جو یگی ہے وہ ایک وسترت روپ ہے اور جو ہون ہے وہ اسی وسترت پرکریا کا ایک چھوٹا انچ ہے کسی بھی پوجا یا جاب کے بعد اگری میں آوتی دینا اسے ہون کہتے ہیں اور یہ جو ہون ہے جیسے مہامر توجہ مدر کا پارٹ ہے ایک سو آٹھ بار اگر مہامر توجہ مدر کا جاب کرنا ہے تو ایک سو آٹھ اہوتی اگر ہم ہون کنڈ میں ڈالتے ہیں تو اسے ہون کہہ سکتے ہیں یہاں پنچاکشن منطر امنمشوائے ہیں اس کے ایک ہیار آٹھ ہم نے جاب کرنا ہے اور ہر جاب کے بعد ہم نے جو سمگری ہے وہ ویدی پور وقت ہون کنڈ میں ڈالنی ہے تو اس پوری پرکریا کو ہون کہا جائے گا دوسری طرف جو یگی ہوتا ہے یہ ایک وشش ادیشت سے کیا جاتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ راجہ درشرت تھے انہوں نے پتر پرابتی کے لیے پتر کا مہشتی یگی گیا تھا تو جو وشش ادیشت تھا وہ تھا پتر کی پرابتی کئی لوگ جو ہیں وہ دھن پرابتی کے لیے یگی کرتے ہیں یا کئی لوگ ورشہ لانے کے لیے یگی کرتے ہیں الگ الگ منورت کی پورتی کے لیے الگ الگ یگی کی جاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ جو پانچال نریشت تھے جب ان کو درونہ چارے کے جو ششتے پانڈا انہوں نے ہرا دیا اور درونہ چارے نے اپنا بدلہ لینے کے لیے آدھا راجے پانچال نریشت چھین لیا کیونکہ وہ اس کا مطر تھا اور اس نے ایک گائیں ایک برامن کو دان دینا تو ٹھیک سمجھا لیکن اپنے مطر کو جس سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں راجہ بنوں گا تو آدھا راجے تمہیں دے دوں گا اس برامن مطر کو دوستی کہناتی ایک گائیں دینا اپنی شان کے خلاف سمجھا تو درونہ چارے جی نے اس کا پرتیشود لینے کے لیے اسے بندی بنا لیا جب پانڈو نے بندی بنا کے درونہ چارے کے سامنے لے گئے تو اسے اپنی دوستی کے روپ میں آدھا راجے دے کے پھر جو گائیں تھیں ان کو آدھا آدھا بھاٹ لیا اور پھر اس کی گائیں میں سے ایک گائیں لے کر گھر گئے تو جب یہ سب ہو گیا تو پانچال نریش نے درونہ چارے کو ماننے کے ادیش سے یگی کیا جس یگی میں سے پانچالی نکلی اس پانچالی کی شادی ارجون سے ہوئی اور مہا بھارت ہوئی پھر مہا بھارت میں پانچال کا جو پتر تھا پانچالی اور پانچال نریش کا پتر جو تھا درشت دومن وہ یگی سے پیدا ہوئے تھے تو اس درشت دومن نے درونہ چارے کا سر کارڈ کر اس کا ود کیا تھا تو یہ تو ایک نیکٹیو ریزن ہو گیا یگی کرنے کا لیکن یہ بھی یگی کرنے کا ادیش پرانے سمیہ میں تھا الگ الگ ادیشوں سے یگی کہہ جاتے ہیں لیکن ایک وشیش ادیش ضرور ہوتا ہے کچھ ریشی تو صرف جن کلیان کے لیے ہی یگی کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے صرف پورے وشو کا کلیان ہونا چاہیے کچھ جو ریشی ہیں وہ واطاورن شدی کے لیے یگی کرتے ہیں تو جو سنت ہیں ان کا منورت ساتھ پک ہوتا ہے جو راجہ لوگ ہیں وہ سوارتھی ہوتے ہیں ان کا منورت کچھ اپنا ہیتھ کے لیے یا شترو ناش کے لیے ہوتا ہے لیکن ایک ادیش یگی میں ضرور ہوتا ہے ادیش کے بعد اس میں ایک دیوتا ہوتا ہے اس دیوتا کے پتی وشیش روپ سے آہوتی دی جاتی ہے ان آہوتیوں میں وشیش وید منتر ہوتے ہیں جن کا کہ وشیش دھونی کے دوارہ وہ چارن کیا جاتا ہے اور انت میں دکشنا بھی انیوارے ہوتی ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یگی میں انیوارے ہیں لیکن وہ سب چیزیں ہون میں انیوارے نہیں ہیں تو یہ مول جو انتر تھا یگی اور ہون میں تھا دھنیواد